امیش ازاد خان صاحب کے پوری دنیا میں دورے ہیں اچھا سر کچھ لوگوں کے بھی سوال آتے ہیں ہم نے تل کے حوالے سے بھی پروگرام کیا تھا آپ نے ہینڈ کے اس طرف کا بتا دی ہے کہ یہاں تک جو تل ہوتے ہیں اس کے مطلب کیا ہے اور لوگوں کو ویر بھی کیا تھا یہ بتایا تھا لائٹ تل کے ہوتا ہے اور تیز تل کے ہوتا ہے آپ نے لاسٹ ٹیم جو ڈسکس کیا تھا اس پر کمنٹس بھی لوگوں کے آئے ہوئے ہیں کہ بیٹ جو ہے وہ سانس لیتا ہے کافی لوگوں نے یہ بولا ہے جس میں سلیم احمد صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں صحیح بات بولا آپ نے تکیہ میں نے پکڑا زور سے سانس لے رہا تھا میں نے اپنا سانس روک لیا تھا لیکن تکیہ میں نے پکڑا ہوا تھا اور سانس لے رہا تھا اللہ غوا ہے کہ آپ بات ٹھیک کر رہے ہیں وہ یہ آپ کا جواب دے رہے ہیں ہم نے پہلے بھی کہا تھا جب ہم نے یہ لوگ کیا تھا کہ لوگ کہیں گے تم نہیں ویورز کہیں گے ہم نہیں یہ کہا تھا تو بات یہ اٹھارا جن ہے اٹھارا جن جب آپ سیدھے نہیں لیٹے ہوئے تھے الٹے تھے تو وہ عاشق بھی تھا وہ سیانہ تھا وہ بیٹھ کے اندر ہے سانس لیتا ہے عوض باللہ ویلے شیطان رجیم پڑھیں سور بکرا کا پانی جو ہے پڑھیں سات دفعہ اس میں پھنک ماریں بوٹل میں ڈال کے چھڑکاؤ کریں جی اچھا اچھا سر مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ دوسرے ممالک میں گئے ہوئے ہیں وہاں پر جو جنات جو ہوتے ہیں وہ کس ٹائپ کے ہوتے ہیں ان کی اقسام کیا ہے آپ نے تو بتایا بارہ طرح کے جن ہوتے ہیں اب عبادی زیادہ ہے جس ویسے ہمیں جنات ویسے محسوس نہیں ہوتے لیکن آپ یہ بتائیں کہ آپ باہر کے جو ممالک گئے ہیں وہاں پر آپ نے کس طرح کے جن دیکھے ہیں کس قسم کی ہوتے ہیں اقسام بتائیں بیٹا میں دنیا میں کافی جگہوں پہ کیا ہوں بنگلہ دیش میں کیا ہوں انسان مجھے دو ہاتھ کے ملے دو آنکھوں والے ہی ملے افریقہ میں برطانیہ میں امریکہ میں میڈل ایس میں تو بھٹا یہ اقسام کی جو نسل ہے سیمی ہوتی ہے خوراک چینج ہو سکتی ہے ذہن اور مذہب چینج ہو سکتی ہیں چلتے ویسی ہی ہیں پرشیرہ سونیا آج سر میں چاہوں گا کہ نئے جن کے حوالے سے بتائیں اور اس کے حوالے سے لوگوں کو نالج دیں کہ وہ جن سے کیسے بچیں اور جن پہ جنات کا سایہ ہے وہ کیا کریں دیکھو اس میں ایک بات بڑی اہم ہے ہم ذات پہ بڑا فوکس کرنا ہوتا ہے جو عام روٹین میں ہوتا ہے ہر بندے پہ ہر بندے پہ ایک جن ہے اس کا نام ہم ذات جس کا ہم ذات پاور فل ہے وہ شخص آگے نکلتا ہے اگر وہ نیگٹیف شخص ہے اس کا نیگٹیف ہم ذات پاور فل ہوتا جا رہا ہے تو وہ نیگٹیف کام کرتا جائے گا جس شخص کا پوزیٹیف ہم ذات ہے اور وہ پوزیٹیف کام کر رہا ہے اس شخص کا پوزیٹیف ہم ذات پاور میں آئے گا اب تمام مسلمس لوگ مسلمس اپنے ہم ذات کو پاور دے سکتے ہوں ہر مسلمان شخص اسیر کے وقت پانچ سو اکتیس مرتبہ یا خالقوں کی تصویح ڈیلی کر لے ببر شیرہ کہہ رہے آئے ایک تعلیمی روز تانوں تیڑا ہم ذات تیڑے سرانے سے کھلتا ہوئے گا تو کلے گا میں تیڑے تو اگر بڑ گیاں پاور چھو گل کر دیتی ہے یہ تو آپ نے وہ یاد کرا دی ہے جیسے الہ دین کی سٹوری تھی اس کو چراغ ملتا ہے وہ رگڑتا ہے اور جینی باہر آجتا ہے یہ وہ جن ہے سونے آہ اہی جن ہم ذات کہیں گے اس کو آہو یہ کس طرح کا ہوتا ہے سر نقصان پر چاہتا ہے اسی شد سب نکھلوئے گا نا سویرے تو اپنے آئینے دے وچ اپنے چہرے نووے کھلے تو اپنی غلطیاں ویک تو اپنی سچائیاں تو اپنا چوٹ ویک تیرا موہا پی شرمندہ ہو جائے گا جو اکھ غیرت نہ منا لے گا it's mean کہ تیرا ہم ذات مضبوط ہے بڑی زبردست امیش عزاد صاحب نے بات کی ہے کہ آپ نے شیشے میں خود کو دیکھنا ہے اور آنکھیں غیرت سے ملانی ہے تو وہ ہم ذات جن ہوتا ہے سر وہ تنوہا پی تیری حقیقہ تیرے سم نے آ جائے گی آہو اچھا سر یہ کہتے ہیں پلیٹھی کا بچہ سب سے بڑا جو ہوتا ہے پلوٹھی پلیٹھی ذاتر ورڈیوز ہوتا ہے پلوٹھی اچھا چلیں پلوٹھی بھی ہے پلوٹھا مار دے وے ماں دے کمر جی درد ہوگی لتا مار دیتی اور درد ٹھیک ہوگئی پلوٹھی دے بچے انہوں بار نہ جان دے ہو کوئی انجن نہ کرو بس مغرب کے بعد بچوں کو اکثر کہتے ہیں بار کھیلنے نہ دیں لے کے نہ جائیں وہ سر کیا چیز ہے وہ جنات ان پہ کیسے اثر انداز ہوتے ہیں اس کا کوئی تعلق نہیں کسی پلوٹھی کی بچی کسی پلوٹھی کے بچے پہ یہ نہیں ہے کہ یہ ایک فارمولہ بن گا کہ جناچک ہوگا خوبصورتی پہ ہے کوشش کرو سب کے لیے سب کے لیے جب پلوٹھی کا ہے درمیانہ ہے پہلا آخری جو بھی ہے اس کو اسیر سے مغرب جو رکاوٹ دی گئی ہے وہ چھتوں پہ نہ ہو ڈپٹے لیں خواتین ہماری ماں بیٹی ہیں اور جو ہیں وہنی سے آ جائیں ماں کے لیے تو ہر بچہ ہی خوبصورت ہوتا ہے چاہے چار بچے ہیں اس کے تین اور دو سارے بچے اس کو بہت عزیز اور پیارے ہوتے ہیں تو جنات کیسے انٹرسٹ پیدا کرتا ہے بچے میں چاہے وہ معاشرے کی نظر میں بندہ خوبصورت نہ ہو لیکن جنات کی نظر میں خوبصورت ہو یہ کیسے پچانا جاتا ہے کسی چرسی نوں میں جان دے نہیں دیکھئے سونے ہی رونچی انہوں نے نہیں جان دیتا دیکھئے نہیں وہ پوائیس لوگ جو نیک ہوتے ہیں خوبصورت ہوتے ہیں پور امن ہوتے ہیں اس میں شر والے بھی آ سکتے ہیں ہاں برش راہ ہن تو شرون نے شروع کر لی کی مرتے آئے گا نہیں انجنا کر لی سونے ہاں جی نہیں نہیں سر بڑی زبدہ احمی شہزاد صاحب نے ناظرین یہاں پر بات بتائی ہے اچھا سر یہاں پہ نا اور لوگ بھی ہیں جن کا نام نسیم بیگم کے نام سے آئی ڈی ہے صحیح کہہ رہے ہیں بیٹ کے متعلق میں نے بھی ایسا بہت بار محسوس کیا ہے مطلب یہ دوسرے لوگوں نے دوسرا بندہ ہو گئے اسی تو چیلنج کر دیتا اچھا سر ایک کہہ رہے بیٹ سپرنگز میک نوائس یار یہ کرنا سپرنگ ہٹا کے دوجہ پہنچ پا لے تنوسم آواز پھر بھی آئے گی اچھا سر نیکسٹ ہے بننو خان صاحب کا نام سے ایڈی ہیز رائٹ اوور بیٹ میک نوائس لائک سمون اس سٹنگ اینڈ میک نوائس اف سٹنگ اینڈ موونگ ای نیور نیو ایٹس جن ییس ہنڈر پرسنٹ ہاں یہ ضروری نہیں ہے کیونکہ میں نے جنوں کی اقسام بھی بتائی ہے کچھ نیک بھی ہوتے ہیں کچھ بیٹھ ریا جاتے ہیں جب بیٹھتے ہیں تو محسوس ہوتا ہے فارم کو بیٹھ گیا ہے جب وہ اٹھ کے جانے لگتے ہیں وہ بھی محسوس ہوتا ہے ببا شیرہ وہ چنگے جن میں سر اگر جب محسوس ہو رہا ہو تو انسان کیلہ ہو تنہائی میں کمرے میں لیٹا ہو اکثر لوگ ہوتلنگ کرتے ہیں کیلے وہاں پر وزٹ کر رہے ہوتے ہیں تو جن آج ہے یہاں آپ کو پتہ لگ جائے جنہوں نے ویڈیو دیکھی ان کو اس ویڈیو کے تو پتہ لگ جائے کہ وہ جن بیٹھا ہے وہ کیا کریں اس ٹائم آج ایک بات بتاتا ہوں میں مہرکا گیا اور ہیوشٹن میں تھا تو ایک ہم نے وہاں پر میڈین پاکستان ایکسیبیشن بھی کی تو میں نے دو ویزے پلائی کیے تھے میرا لگ گیا دوسرا نہیں لگا کیونکہ میں ساتھ اپنے کسی نہ یا بیٹے کو لے جاتا ہوں یا کسی ورکر کو لے جاتا ہوں اکیلہ میں نہیں رہتا میں سے یہ پرابن ہوتا ہے تو وہ امریکہ میں مجھے موٹل لینا پڑ گیا ہیوشٹن میں موٹل جی ٹی روڈ کے پاس ہوتا ہے وہ میں نے لے لیا میں نے اس شخص کو مالک کو کہا سر میں اکیلہ نہیں سو سکتا میں سے کچھ پرابنس ہو لیں کیا پرابنس ہے کہ میں بتاتا نہیں بس پرابنس ہو تو اس نے مجھے نہ دیا نہیں میں نے دروازہ کھول دیا ادھر ٹارزن فلم لگی ہوئی تھی انگلیس وہ سات دن لگتی ادھر جو بھی مووی لگتی انگلیس سیون ڈیز لگتی اور وہ میں سو گیا مجھے ہی پرابنس شروع ہوگی کبھی وہ سانس لیتا ہے کبھی نہیں لیتا میں نسیہ تلے گیا میں کہا پب بر شہ رہا تو پچاسی ڈالر لیتے نے تو میں کو دو سو ڈالر لے لے باہر ایک گاڑ باہر دی میں نے دو سو ڈالر دیا اس نے باہر پھر ایک ملازم بٹھا ہے سر آپ تو جنات کو بھگائیں گے لوگوں کی ہیلپ کریں گے آپ خود ڈر رہے ہیں جن سے سونے نندر نہیں آن دی سان لندہ ہے سان لندہ ہے میں سونے سونے تو سان لندہ ہے تکیہ رکھ دیں اس کے اوپر تو وہ بھی سان لندہ ہے سمجھنا سمجھ باب بر شہ رہا سر یہ وہم بھی ہو سکتا ہے ہاں یہ اچھی بات ہے یہ اچھی بات ہے اس میں وہم کا تعلق بھی ہے لیکن ون پرسنٹ ون پرسنٹ جی وائم میں شہداد صاحب نے کہا ون پرسنٹ جب بھی آپ اپنے بیٹ پہ لیٹیں تو اس کو جھاڑ لیں صاف کر کے پھر لیٹیں تاکہ آپ کو اس طرح کی سر اگر صاف آئی کر لیں گے تب نہیں نہیں قرآن پڑھنا چاہیے رکو پڑھنا چاہیے سور فلک سور ناس پڑھنی چاہیے یا اس بیلہ امنی شدوان اجیم پڑھنی چاہیے یا تلکرسی پڑھنی چاہیے اس سے بلکل میں سمجھتا ہوں محفوظ ہو جاتا ہے اچھا سانس لینے والے جن نقصان نہیں دیتے اچھا یہ بات سچا اچھا سر تمہارے گھر میں بھی سانس لینے والا جن موجود ایوی گل سچ تو جس کارچ بیٹھا آئی سونے آ آجی بھی منو سانس زمین تے میں میٹرس وچھایا تھا سان لہ رہے اچھا زمین پہ اگر لیٹ جائیں پھر تو نہیں سانس کا مسئلہ ہوگا زمین تے میٹرس وچھایا تھا سان لہ رہے میٹرس کو بغیر اگر لیٹ جائیں زمین سان لے لے گی بخشش نہیں ہے بچ نہیں سکتا اچھا احترام سلو رہی ہے اچھا لے جی یہ بھی ایک جن ہے جو میں شہداد صاحب نے بتایا ہے اچھا سر ایک کمنٹ ہے فیمیل ہی ہے ان کا نام میں نہیں لوں گا اچھا اروجنل بھی یہ ہوتا ہے اوہ سن اصل میں بھی زمین سانس بھی لے لیتی گر جاتی ہے یہ نہیں چاہی یہ اونچی ہو جاتی چار پئی پہ اگر لیٹا ہو بندہ وہ بھی سانس لے سن تو گلو لائٹ لے رہے میں گل وڈی کر رہے نہیں نہیں میں ایسے پوچھ رہا لوگ مکتے جگہ اور سنیا زمین سان لیندی ہے اصل زمین جس پہ ہم چلتے ہیں یہ سانس لیتی بھی اور سانس چھوڑتی بھی ایتنو بڑی گلت اسی اس بات کا جواب ویورز آپ کے اگلے ویلوگز میں دیں گے کمنٹ سیکشن میں بتائیں اگر آپ کو فیل ایسا ہوا ہے یا کوئی انوکھی کہانی آپ کے ساتھ بیتی ہے جن کے حوالے سے ضرور کمنٹ میں بتائیں نہیں لوں گا ان کا یہ کمنٹ ہے کہ یہ سیکشن حراس بھی کرتے ہیں ہنڈر پرسن بچے پیدا کرتے ہیں اگر یہ خاتون ہے تو مرد آ جائے گا اس میں جو بچے پیدا ہوں گے وہ جن کی اولاد کلیں گے وہ بچے پچان لی جاتے ہیں بالکل سر یہ آپ نے اچھا سر ایک ہے فرزانہ جبین کے نام سے ایڈی میں آپ سے ملنا ہے آئیم فروم کراچی جی میں لاہور میں ہوں آپ فون پہ بھی بات کر سکتی ہیں اگر آئیں گی تو آپ کے پیسے زیادہ لگیں گے بہت لیکن آپ میری مہمان ہوں گی ہم لاہور یہ ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں آپ کو میں اپنے گھر میں جگت ہوں گا انشاءاللہ اچھا سر ایک نصرین صدیقی صدیق نام کے نام سے ایڈی ہے I have a light black till on the arch of my left foot light ہے اس کا مطلب وہ پوچھنے کیا ہے کوئی اس کا نقصان نہیں ہے لیکن جب آپ کی ایج 50 پلس ہوگی تو باہر سیٹل ہوگی ہوگی سر میں چاہوں گا کہ یہاں ٹاپک ہم جو ہے تل کے حوالے سے کریں فیس پہ آج میں چاہوں گا کہ آپ تل کے بارے میں بتائیں جو فور ایٹ پہ نوز پہ لیپس پہ چین پہ جو تل ہوتے ہیں ان کے مطلب کیا ہے دیکھو بیٹا میں نے کہا تھا جو تل ہوتے ہیں براؤن بھی ہوتے ہیں لائٹ بھی ہوتے ہیں بلیک بھی ہوتے ہیں بلیک تل کا مطلب ہوتا ہے کوئی کام کوئی کمنگ لیز میں کچھ ہونے والا ہے لائٹ کا مطلب ہے خدشہ اور ریڈ کا مطلب ہے سکون ٹھیک ہے ہم نے اس جگہ کا تل بتایا تھا آپ کو ادھر کا بتایا یہ بتایا نہیں یہ نہیں بتایا تھا یہ نہیں بتایا تھا یہ یہاں تک بتایا تھا چلو آج فیس پہ آت رہے ہیں جس شخص کی رائٹ چیک پہ ادھر تل ہو یہاں پہ یہ رائٹ چیک پہ ہو ڈارک تل ہو براؤن ڈارک بلیک بپرشیرہ اس کو اس کی من پسند بھیوی ملتی ہے اچھا اگر اوڑت ہے تو من پسند ہزمیٹ یعنی کہ اللہ بہرش بھی ہو سکتی لب میریج نہیں ارینج میریج ساری زندگی شادی بھی خوب صورت بہترین شادی کہلاتی اچھا اگر لیفٹ پہ ہے ببرشیرہ یہاں پہ تو مطلب کسی سے چاہت کرتا ہے شادی کرنا چاہتا ہے تو نہیں ملے گی نہیں ملے گی اس کا مطلب اگر کسی سے شادی ہو چکی ہے تو علیہ دیگی کی طرف جا سکتی ان میاں بی بی کو آپس میں محبت پیار و اعترام کے ساتھ رہنا ہے اگر اس چیک پہ ہی رائیڈ پہ دو تلہ ہیں دو شادی ہوں گی تو ببرشیرہ دوویں پیار دیو دوویں سکونر رہنگی ہیں جیتھے دو ہنے لیفٹ چاہتا ہے ببرشیرہ دوویں اٹھ جانگی ہیں چڑی ہیں دونوں آہو پیس گلو کہنے پیار نے دانا تم کا گھوا کے رکھیا کرو نا پیس گلو ہی تے کہنے پیار محبت جی نک دیتے اٹھے تل لاجاوے وہ سسپیشیس ہے کس سائٹ پہ سر ادھر وہ آہو آہو نکتے سنے وہ سسپیشیس پورا ناک پہ نہیں پہ بی آجے آہو ببرشیرہ اوہو دا مطلب میں وہ فون سن کے لوگ پشکتے نے عام کہنے نے خاصہ علی گلہ امہ آگے نہیں کری دی تو وہ نہیں کر سر تُوڑا بتا دیں پھر بھی وہ نہیں ہو ببرشیرہ تو تے پوری دنیا سے ازاپ ہوا دے گا اس کا ایسا کیا مطلب ہے میں جاننا چاہوں نہیں ٹل جا ٹل جا اچھا کوئی بیپ والا مطلب ہوگا ٹل جا اچھا سر فور ہیٹ پہ اگر ہو ہو جا رائٹ آئی برو دے کول تے لہوے رائٹ آئی برو تے ماں تے مرن اللہ ببرشیرہ ماں سے محبت کرتا ہے بہت جا لیفٹ تے ہووے تے پیو تے مرن اللہ سونے آئی برو کے اگر اندر ہو نظر نہیں آ رہا تھا کیوں کہ آئی برو بڑی بڑی ہوتی ہیں پھر لب آپ اگر انہوں کر لو نا ریزر کر لو دے لب لو دوبارہ ہوگا لوں نا ریزر کر کے مطبع دیکھیں دے لوں بہت شوک ہے تو دیکھ لیا نا سر ٹینڈ پہ ہوگا ٹینڈ دے چھتر ہی پہنے ہیں پھر امام مارے گی کھل ست نا سونے ہاں تو ٹینڈ دے چلا کے ہاں لیتا سی فیس تھی ہیں چھتر ہی پہنے ہیں ساڑھے کو لو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اگر سر پہ ہو نہیں اس کو میں نے چھیڑا ہے اس بات کو میں یہ رکھیں آپ ویورز کی بات کر رہا ہوں اب ہم آ جاتے ہیں اگر چن پہ آ جاتے ہیں اس کو اچھا فور اچھا نشیب ملتا ہے کم اولادیں اور کامیاب اور بہترین ہوتی ہیں یہ چیز ہے اچھی زندگی گزارتے ہیں سر کہیوں کے تین تین ہوتے ہیں تین تھیل ہوتے ہیں تین تھیل سمجھ لے تینوی ببر چھے روشن سٹار بن گئے اچھا ایفی گل ہے ایک اور بات اگر آنکھ میں تھیل ہو کورنیا میں اندر ہو ریٹینا اور کورنیا کی بات بلیک بول جو ہے اس کے اندر تھیل دیکھا گیا ہے چھوٹا بلیک ہوتا ہے بلیک کلر رائٹ پہ تھیل ہے مرد کے باہر عورت کے تھیل ہے لیفٹ پہ تو باہر باہر ہی جائے گی اور وہ انگلیش کنٹریز میں ہوں گی اچھا اوئی ببر شہرہ نیٹیف کنٹری میں نہیں ہوتے ہیں یہ بھی بات ہے سر اگر لائٹ ہے ادھر ہی فیس پہ جیسے تین ہیں لیکن لائٹ ہے اس کا مطلب آگے جا کے بڑھتے جاؤ گے یہ ریزلٹ تو آئیں گے تھیل دارک ہوں گے لائٹ اور دارک ہوتے ہیں بلپ ہے نا سمجھے اس پہ کہیں پہ بھی ہوگا تو وہ پوزیٹیف ہے اس کا مطلب نہیں لیفٹ پہ نیٹیف ہے رائٹ پہ پوزیٹیف ہے گردن کے تھیل ادھر ادھر جو تھیل ہوتا ہے یہاں پہ کئی ہوگا ہے گولی کھانے لیے گل کر رہے تو تھیل ہوتا ہے نا نہیں تیرے دن ہی کھاتے نہیں یہ پیہ ہے چھتر کھانے لیے گلہ کھا رہے چھتر بہن کے تھیل صحیح بتایا آنکھیں گریب باپ سے پیار باپ سے پیار بھی پیار بھی ٹھیک رائٹ یہ ٹھیک یہ ایڑیا پورچن اسی تھیل میں نے رکھا ہوا ہے گردن پہ تھیل اس سائٹ پہ بھی ہوتا ہے دل بھی ہوتا ہے سینٹر چاہ جائے سونے ہیں شہید ہوندہ ہے سینٹر میں تھیل ہاں اتھے اس پورچن چھے اس پورچن میں گردن نہیں آتا شہید ہوندہ ہے پاپر جرا دنیا جائے نہیں آخر جی سارے نام علامہ آنگے آپ پہ اچھے رائٹ اور لیٹ پہ ہوگا رائٹ تل مرد پہ ہو رائٹ تل مرد پہ ہو نیگٹیف ایکسیڈن کچھ بھی نیگٹیف لیٹ پہ ہو تو پوزیٹیف لیٹ پہ یہ کمبینیشن ہے میرے رائٹ پہ تیل آئیے مجھے طریقہ آیا گا نا سارے کی مجھے مجھے کہہ رہے ہیں نا یہ دل آ رہے ہیں آ رہے ہیں مجھے کہہ دیتا نا سنیا کہہ دیتا نا انہا سیلف آستے واپس نہیں لینے سر لیکن یہ ہارڈ ہے موٹا سرہ آئیے ان پمچ اٹھا کر جو برسی کر برشیرہ وہ جو چھاٹے سگل چلو خیر چھوڑو اس طرح مزاق پہ نہیں جاتے ہیں جو سینٹر کی دل پہ رہے وہ شہدت کی دلیل ہوتی ہے اس کے بعد جو ہے تل سر پہ آ جائیں اچھا سر پہ تل کی اتنی ویلیو نہیں جتنی پدن کی تھوڑا ڈارک سائز ہوتا تھوڑا بڑا تو ایسے لوگ عزت پاتے ہیں معاشرے میں کمبے میں اپنے پروفیشن میں سیاست میں تو اس میں میڈیکل میں تو اس میں یعنی کہ پروفیشن عصد پاتے ہیں یہ چیزیں ہوتی ہیں سر کئیوں کے نا موٹا موٹا تیل ہوتا ہے کالا ایدھر یہاں پہ وہ بھی یہی مطلب ہے فل یعنی کہ بلیک ہوتا ہے وہ بہت بڑی بات ہے مجھے پتا ہے کہ رائٹ پہ تیل اگر یہاں پہ بڑا سا آ جائے تو اسے لوگ موقع بھی کہتے ہیں برت سین کہتے ہیں برت سین رائٹ پہ برشہ رہا میرے بڑے بڑے یار نے جڑے اونچے اونچے مقام تے بیٹھے ہیں لیفٹ تے مرتے ہوئے تے ڈیگی جاندہ ہے رائٹ تے ہوئے تے ٹاپ تے جاندہ ہے موٹا جو تیل ہوتا ہے برت سین جڑا ہوتا ہے مرد اور روڑت دونوں کے ہاں ہمیں نے گردن کا رائٹ لیفٹ آپ کے لئے مزاگ کیا تھا رائٹ دونوں کے لئے اچھا ہے رہے ناظرین میں دیکھ لیا تھا اس لئے یہ بات کی دائے رہتا نو چھے رناوی تہ ہندائے تیری یہاں کھدے تھل لے تھی تل آگئے آئے دا مطلب بتائے تا نو دو مطلب دس ادھر محبت رہ گی میں رہی جو رہی ہے تیری احسا لوگ سنے ہاں آخو میں شداد صاحب کروا رہے ہیں آخو کروا رہے ہیں تب پھر پورے آل ویورس اندسی کیا ہوئی ہے ادھر ناظرین میں نہیں سر آپ کا نولیج ہے آپ بتا بھی سکتے ہیں کوئی ایسی بات تو ماننا پھر نہیں ٹھیک ہے جب ہوگی تو سب کو پتا لگا ببر شیرہ کیا ہے ہے ببر شیرہ تب ہی تو آپ کا انٹریو کرتے ہیں ببر شیرہ نولیج ہے ناظرین میں ناظرین میں دس پچھے مجھے کیسے پتا ابھی جب ہوگی سب پتا لگ جائے گا سب کو میں پھر ناظرین میں اس کڑی نال ہونی ہے سب مجھے پہلا حصہ بتا دیں ایم ایم کے ساتھ تمہارا ویاہ ہے سونیا ایم کے ساتھ میرا ویاہ ہے سر کب تک ہے اس سال چاہی ہو جانا ہے اس سال اس سال میں ہی ہو جانا ہے کیا بات ہے دیکھتے ہیں کہ ایم کے ساتھ ہوتا ہے کہ نہیں اگر ہوا تو میں دیکھوں گا ان کی پریڈکشن صحیح ہے کہ نہیں میں بتاؤں گا بھی ناظرین کہ ایم کے ساتھ ہوا ہے کہ وہاں کے ساتھ پنجوی دن کر جان دینے تو ہی پنجوی دن نہیں کر جان سر جی آپ کو ہاتھ دکھا لی اب اندر کی باتیں کھولی جا رہے ہیں ہمیں جیداد صاحب اچھا سر اچھا مجھو بتا ہے کہ کان پہ بھی جو تیل ہوتا ہے ریفٹ نائٹ اس کا میرے نہیں ہے اس بار نہیں ہے اچھا اس بار نہیں ہے کڑالے آیا اچھا رائٹ کان کی لوگ پہ تیل ہونا نیچے ٹھیک ہے یورالوجی کی پروپس لیفٹ کی لوگ پہ ہونا تو فیمیل کی جو ان کے اپنی ڈیزیز ہوتی ہیں سر پروپس ٹھیک ہے اچھا گردن کے پیچھے تیل ہو اگر بالکل پیچھے وہ دا مطلب دے نسدہ ہے تو انہیں چتر پہ رہے ہیں نسی جا رہا ہے پیچھے چتر باری جا رہا ہے میرے نہیں ہے تیل لوگوں کو بتائیں نا بیٹا اب پیچھے لینا جا فرنٹی رہا ہے لیپس پہ تیل کا مطلب لیپس رائیٹ لیپس پہ تیل کا مطلب بخت مرد و رو رہا تھا لیفٹ ہارڈ ورکنگ سٹرگل روڑ کے اوپر ہوگا لیپس کیلوں کہہ دے رہے ہیں نہیں سر اوپر بھی ہوتا نا لیپ تیگ اللہ ہو رہیاں سونیاں تو کیا لیپس پہ رہے ہیں اندر یہ اوپر ہوگا لیپس پہ رہیاں سونیاں پا میں اپر لپ ہوگے تا لور لپ ہوگے رائیٹ پہ ہو تو بخت یہ لیپس پہ ہوگے تھے ذرا سٹرگل کشت اور نیچے سر ہوگا رائیٹ لیپس دونوں اپر لور کی دونوں کی بات چیئے سر بڑا زبردست ہم نے آج پروگرام کیا ناظرین بہت اچھا نالج امی شہزاد صاحب نے آج ہمیں دیا ہے کمنٹ سیکشن میں آپ بتائیں کہ آپ کے جہاں پہ تیل ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا آپ لکھیں تاکہ نیکس ویلوگ میں ہم امی شہزاد خان صاحب سے اس تیل کے حوالے سے پوچھیں کہ آپ کا تیل کیا ہے اور اس کا مطلب